جدو بیت المقدس ہویا فتح ایک ہفتہ لگیا ہو دی صفائی تے سلاودین ایوبی نور الدین زنگی پہلے ہم سے ممبر بنوا گئے سی انہیں کہا میں دنیا تو چلا جاوانا ممبر جدو بیت المقدس فتح ہوئے پہلا جمعہ اے رخ کے خطبہ پڑنا ہے سلاودین ایوبی نے فتح کر لیا ممبر ہمز تو منگا لیا بڑے اتمامنات بڑے سج دھجنا ممبر فوج لین گئی وہ ممبر لے آئے بتنی کتنے سال لگے وہ ممبر بنان ہوتے وہ ممبر بیچ گیا مہید دین بن زکین سلاودین ایوبی حکم دیتا کہ آج خطبہ تسی دینا ہے آج خطبہ تسی دینا ہے اور اس تو پہلے جدو آزانہ ہوئی تھے فرقی ہویا سلاودین ایوبی اپنی پوری سلطنہ تھے جو وڑے وڑے کاری منگائے جو سونیاں آزان تھے ویسی سونیاں دی مرادے کہ جنتی آوازہ بڑیاں دھڑلے دیاں سن ہونا کیا بھائی سارے بیت المقدس تھے کون ہیں کھڑے ہو کہ اللہ اکبر ازانہ دے ہو سلاودین بھی بیٹھے آپ پوری فوج بھی بیٹھے جنرل بھی بیٹھے پوری بیرو گریسی بھی بیٹھے لبرل ایک بھی کوئی نہیں سی ہم لبرل ہیں میں کہہ اسلام میں لبرل کا تعلق ہی کوئی نہیں ہے جنہیں کلمہ پڑھ لیا اس کی مثال تو حضور نے فرمایا اس اونٹ کی طرح ہے جس کی نکیل اس کے مالک کے ہاتھ میں ہے کون کی اڑے پاسو آیا جس اٹھ دی نکیل نکڑی ہوئے انہوں تو لوگ ڈنڈے مار مار کے صدیہ کر دے کیوں جی اٹھ ہوئی ہونا جیڑا نکیل مالک دے ہاتھے چوہے جب مالک جن جائے اٹھیں اٹھ دے رہے اٹھ دی مرضی کوئی نہیں رہ جاندی حضور نے فرمایا مومن کی مثال اس اونٹ کی طرح ہے جس کی نکیل انہ کی کرنا ہے جنہ دی نکیل کفر دے آتھے چوہے تو یہود و نصارہ دے آتھے چوہے انہ کی کرنا ہے بات وہ کرے گا جس کی نکیل اللہ رسول کے ہاتھ میں ہے کیوں جی اوہ جہاں آزانہ ہوئی ہیں تو مولانا منظر کیسی ہوتے منظر سنو ذرکیس سلاودین ایوبی کیا آزانہ پڑھو بھئی سارے کاری سارے بیگ ہیں پہلی انصفہ چاہ گئے سلاودین ایوبی پہلی بھائی نمہ سوٹ پایا پہلے تھا نہیں سی پاندھا انہیں کہا آج میں صرف اسلام دی خوشنودی واسطے پا رہا صرف کہنا میں نے سوٹا دی لوڑ نہیں نمہ دی لیکن آج میں نمہ پا رہا دنیا نو دستن واسطے کہ اسلام اپنی پاور رکھ دا او دن سلاودین ایوبی بھی نمہ جببہ پایا تو کیوں جب منظر ہونا مولانا آج پھر سلاودین ایوبی کا منتظر ہے بیت المقدس صدیوں بعد بھی صلاودین ایوبی کا منتظر ہے کہ وہ جببہ پہن کر کب آئے گا نیا اور کب فتح ہوگا بیت المقدس جب بیٹ ازانہ ہوئی ہیں تو قادت القلوب تطیر من الفرح آفظ ابن کسیر نے لکھیا جب ازانہ ہوئی ہیں نا تے لکھان دا مجمع سی تے جب کاریا نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر تے قریب سی کہ لکھان دے مجمع دیا روحاں ہی نکڑ کے پرواز کر جان دی اے خوشی سی ہونا لاؤ جی جب ازانہ ہو گئی ہیں تے اوٹھے تقریر اردو جتے ہون دی نہیں سی نا اردو خطبہ تے عربی چی ہونا سی تے مہیدین بن زکی جیڑا خطبہ پڑھا آؤ سنو ذرا دوسرے الحمدللہ معزل اسلام بنصری ہی ومزل الشرک بکاری ہی ومصرف الامور بعمری ہی ومدیم النیام بشکری ہی ومستدرج القافرین بمکری اللذی قدر الایام دولم بعدلی وجال العاقبت للمتقین بفدلی وافادا للعباد من زلی ہی وحتلی اللذی اظہر دینہو والدین کلی القاہر فوق عبادہی فلا یمانہو والظاہر علی خلیقتہی فلا ینازہو والآمر بما یشہو فلا یراجہو والحاکم بما یرید فلا یدافہو احمدہو بی ازفاری ہی و ازہاری ہی و اعزازی ہی لے اولیائی ہی و نسرت انساری ہی و متحر بیت المقدس من ادناس شرک و اوداری فرمایا آج اللہ نے اپنی خفیہ تطبیروں کے ذریعے و مستدرجل کافرین بمکری فرمایا آج کافروں کے جتنے بھی مکرو فریب تھے اللہ نے اپنی خفیہ تطبیروں کے ذریعے ان کو ناکام بنا کر مسلمانوں کے ہاتھ میں بیت المقدس دے دیا ہے احمدہو بی ازفاری و ازہاری و اعزازی لے اولیائی و نسرت انساری و متحر بیت المقدس من ادناس شرک و آج میں بھی نور صلاح الدین بھی پوری فوج بھی اللہ کی تعریف کرتی ہے یا اللہ تُو نے ہماری مدد کی اور مدد کا ازہار بھی کیا تُو نے آج اپنے بندوں کو ہی مدد کی اور آج بیت المقدس کو تُو نے شرک کے گندگی سے آج تُو نے ہمیں پاک کرنے کا جو ہے وہ طاقت عطا فرمائی کہوں جی اگے حمدہ من استشار الحمدہ باطنہ سری و ظاہرہ اجہاری واشد واللہ الہا اللہ وحدہ لا شریک لہو لہو الہحد سمدو لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَقُلَّهُ قُفُ وَنَّحَدْ شَحَادَتَ مَنْ تَطَحَرَا بِتْتَوْحِيدِ قَلْبَهُ وَأَرْدَ بِهِ رَبَّا فرمائے اللہ کی حمد وہی بیان کر سکتا ہے جو اللہ کی شانیں ظاہری طور بھی جانتا ہو اور دل سے بھی اللہ کو مانتا ہو فرمائے میں گواہی دیتا ہوں کہ کر دیں کر دیں فرمائے میں گواہی دیتا ہوں کہ حضور اللہ کی رسول ہیں اور اس کے بندے ہیں جنہوں نے شک کو اپنی امت کے دلوں سے قیامت تک ختم کر دیا یہ کیوں جی وَدَاخِدُ شِرْكِ حضور آگا ہے حضور نے شرک کو پیس کے رکھ دیا حضور کی شانیں بیان کی وَرَافِدُ الْإِفْقِ اور حضور نے تمام جھوٹوں کو ختم کر دیا اللہ ذی اُسْرِيَ بِهِ مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَىٰ هَذَ الْمَسْجِدِ الْاَقْسَى فرمائے وہ ہمارا رب ہے جس نے اپنے حبیب کو بیت الحرام سے لے کر بیت المقدس تک محراج والی رات سیر کرائی وَعُرِجَ بِهِ مِنْهُ الَسَّمَاوَاتِ الْعُلَىٰ اِلَىٰ صِدْرَةِ الْمُنْتَحَا عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَاوَا اِذْ يَقْشَ صِدْرَةَ مَا يَقْشَ مَازَاغَ الْبَسَرُ وَمَا تَغَا پھر حضور یہاں سے پھر لا مکان تک گئے یہ سارا حضور کی شان بیان کی محیدین بن زکی ہے جی شیخ الاسلام والمسلمین اس وقت جو تھے پوری امت کے مسلمانوں کے اور اسلام کے جو بڑے تھے آخر میں اپنا حضور کا غلام ہونا بھی بیان کیا کہ میں دوگلے موگلہ نہیں تھا صلاح الدین ایوبی یہ بھی ٹھیک وہ بھی ٹھیک صلاح الدین ایوبی جو اس کا خطیب ہے اس کا خطبہ بتا رہا ہے نا وہ کون تھا صل اللہ علیہ وعلا خلیفتہی ابی بکرن الصدیق السابقی للعیمان وعلا امیر المومنین عمر ابن الخطاب اول من رفان حاضل بیت شعار السلبان پھر امیر المومنین ابو بکر صدیق جڑے سب تو پہلے ایمان لے آئے پھر عمر بن خطاب جنہوں نے سب سے پہلے یہاں سے صلیب کو نکالا بیعت المقدس صدیق حضرت عمر کے زمانے میں فتح ہوا نا وعلا امیر المومنین عمر ابن الخطاب اول من رفان حاضل بیت شعار السلبان جنہوں نے صلیبیوں کا نشان اور ان کی جڑ پہلے یہاں سے کٹنے والے وہ فاروق عاظم تھے وعلا امیر المومنین عثمان ابن عفان زن نورین جامل قرآن کیسے وعلا امیر المومنین علی ابن عبی طالب مزلزل شرک و مکسر الاسلام فرما امیر المومنین علی ابن عبی طالب پر بھی حضور کی توصل سے ان پر اللہ کی رحمت نازل ہوں ابو بکر پر بھی عمر پر بھی عثمان پر بھی علی پر بھی کان علی مزلزل شرک و مکسر الاسلام جنہ پوری دنیا شرک نو ہلا کے رہ دیتا ہے و مکسر الاسلام اور جنہ بوت ریضہ ریضہ کر دیتے والا آلیہی و صابیہی و تابین لہم بحسان علاو جی آپ کی دلوں کو روح کو تازہ کرنے کے لیے اور اپنے آپ کی روح کو اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے یہ خطبہ سارا میں نے آپ کے سامنے پڑھ دیا ترجمہ کا ٹائم تو نہیں ہے لیکن ترجمہ آپ کو ویسے ہی سمجھ آگیا ہوگا کہ ہر لفظ پر کیوں جی جتے جڑے شیر بیٹے سن ہونا ویسے بھی بندے نمبا مجلس تو پتہ لگ جاندہ بھے گل ہو کی رہی ہے بھاویں بندے ترجمہ نامی آنڈا ہوگے نا تے پتہ لگ جاندہ بھے گلے دے مووے یہ تے نور چمک ریا کیوں تھی حضرت سائنی توقل شاہ آم بھالوی سن امی ولی سن طالب علمہ حفظ دا مدرسہ آپ جدو طالب علم حفظ کردے سن تے آپ مسلح ہونا تے قریب جا بچھاندے سن استاد جدو پڑھاندے سن تے طالب علم جدو یاد کردے سن سائن صاحب فرماندے سن واہ بھائی واہ حفظہ تُو قرآن پڑھا ہے تے نور چھلہ مار رہا جمع جائے نور چھلہ مار رہا تے گالت ہے اپنی اپنی نا جناب قرآن پڑھ کے بھی جنہوں نور نا نظر آئے حدیث پڑھ کے بھی جنہوں حضورت سیرت سورت پڑھ کے بھی چاجن آئے ہوئے اوہ تا پھر ذرہ عشقِ نبی از حق طلب سوزِ صدیق و علی از حق طلب پھر ساڑھے گاٹے کوئی نہ لگے مولانا کیسی باتیں کرتے ہیں اقبال کہندہ ہے جشکِ رسول کوئی نہیں ہے نا تے بے کے تے لبرالیزم دیاں گلہ نہ کی تا کر تے گل بکبک اسلام دے خلاف نہ کی تا کر جلے آہ ذرہ عشقِ نبی از حق طلب جشکِ رسول کوئی نہیں ہے تا پھر رب کو مانگ یا اللہ تُو صحابہ نو ایڈا بڑا عشق دیتا سانو بھی کوئی ذرہ دے دے کیوں جی لیکن سوز انہوں دا نہ منگی جنہ یورپ کو متاثر ہوئے انہوں دا سوز نہ منگی ذرہ منگ کے سوزِ صدیق و علی از حق طلب منگی ذرہ عشقِ رسول دا لیکن کمی یا اللہ سوز صدیق تے علی والا دے میں بس سوز اوئی منگو اسی ذرہ بھی نہیں پچا سکتے کیوں جناب لیکن منگنا ضرور ہے با خدا در پردہ گویم بات گویم آشکار یا رسول اللہ اپنہا تو پیدا اے من اقبال کہنا یا رسول اللہ اللہ سے تو پردے میں بات کرتا ہوں آپ سے آمنے سامنے بات کرتا ہوں مسلمہ آن فقیرے رات میں رات دائے شیر پڑھ رہے ہیں اقبال روندے اقبال کہنا مسلمہ آن فقیرے قج کلاہے رمیدہ سینہے ہو سوز آہے دلشنا لد چرانہ لد نداند نگاہے یا رسول اللہ نگاہے یا رسول اللہ حضور نگاہ فرماؤ مقبوضہ کشمیر دے مسلمانہ اتھے اپنا کرم فرماؤ اپنی طرفوں کو ینا دا مددگار پیدا فرماؤ پاکستان نو ہمت تے طاقت دے ہو کہ مقبوضہ کشمیر روندیاں بچیاں تے بل بلاندے بچے تے زبا ہوندے جوانہ دی یا رسول اللہ اے مدد فرمان انا کوڑ سب کچھ دتا اللہ دا ہے انا نو ہمت دے ہو انا نو حوصلہ دے ہو انا نو جوان مردی دے ہو انا نو بہادری دے ہو کہ شہاب الدین غوری دا نادب بنایا یا میزائل ایک باری تے چلا دیں کہوں جی بس اے ہی ساڑی دعاوے نگاہے یا رسول اللہ نگاہے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار تاجدار تاجدار